OIC کا یہ جلاس جو ہے وہ کتنا خوشائن رہا ہے پاکستان کے لیے جی سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا برگیڈی سر بتائیے گا OIC کے جلاس کے حوالے سے کہ یہ کتنا خوشائن رہا ہے پاکستان کے لیے اور آنے والے وقت میں پاکستان کو اس سے کتنے فوائد حاصل ہوں گے OIC کا آئیڈیا تھا جو OIC کا جو پہلی کانفرنس ہوئی تھی وہ تھی ہیڈ آف دی سٹیٹ کی کانفرنس اگر آپ کو یاد ہو جی تو اس میں وہ سپانسر کی تھی وہ اس کے جو آرکیٹیکٹ تھے وہ اسے بھٹو صاحب جی بلکل اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ کسے لوگ جو ہیں آپس میں مجدد کے نزدیک رہے اور اس سے نزدیک آئے کیونکہ جب کومن پلیٹ فارم پر بیٹھتے ہیں جی تو بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں جیسے ایک اسلامفوبیا کا ایک بہت رہم ذکر ہو رہا تھا بلکل ایسے تو میں ابھی اپنا قویت کے فارن منسٹر کے انٹرویو بھی ہم آپ کے چینلز پر چل رہا تھا جی بلکل اور جو کچھ انہوں نے اسلامفوبیا کے بارے میں کہا وہ یہ انڈیکیٹ کرتا ہے جی کہ بران خان نے جاؤں چیز پوائنٹ ہوتے تھی یو اینو میں جا کے اور اب جس طرح اس کو باقی ممالک دنیا سے لے کے چل رہے ہیں جی بلکل اس کا مطلب ہے کہ ایک کومن پلیٹ فارم تو آپ کا نظر آ رہا ہے ایک کومن ٹھنکنگ نظر آ رہی ہے اور اس قسم کی جو کانشنسز ہوتی ہیں ان کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ جن کا بلیس ایک ہو جن کی سوچ ایک ہو اور جن کا اپنا ویلیوز جو ہیں وہ کومن ہو بلکل سوکتے ہیں اگر آپ کی مذہبی ویلیوز کومن ہو تو اس میں بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھ کے بات کی جائے بلکل ایسے تو آج آپ نے دیکھا کہ جو کانشنس ہوئی ہے اس میں تمام ملکوں کے جو حضراء خرج آئے ہوئے تھے وہ آپ کی اپورٹ ویلیوز مارچی پریڈ میں بھی موجود تھے جو پاکستان کے لیے ایک آنر کی بات ہے اور پاکستان کے لیے ایک عزاز کی بات ہے بلکل اس لیے آپ یہ کہا جا سکتا ہے اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جو آئی سی کی کانشنس کی کانفرنس ہے یہ بہت صرف پاکستان کے لیے نہیں صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ مسلم امہ کے لیے بہت بڑکتے ہوگی کم سے کم ایک قومت پر بیٹھ کے سوچ رہے گا تو موقع ملے گا اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری کامیاتی ہم نے عاطف کی ہے اور اس چیز میں ایک چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ چل رہی ہیں اہم نقاب پر بات ہوئی ہے اہم پہلوں کو مد نظر رکھا گیا ہے جس میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پوری دنیا میں خاص طور پر کشمیر میں فلسطین میں افغانستان کے حوالے سے بھی اس میں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بات کی ہے تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا آجی فلسطین ایک بہت بہت امپورٹن ہے کشمیر بہت امپورٹن ہے فلسطین اور کشمیروں مسلمانوں پر جزم کیا جارہا ہے اور جو انڈیا نے اور جو کومن ایجنڈا آ رہا ہے یہ حدویت کا اور مہندتوہ کا اور وہ ہندتوہ جو ہے دنیا میں دہشت جردی کا موجب ہے بلکل اگر یہ دونوں ایشو ختم ہو جائیں تو دنیا میں دہشت جردی ختم ہو جائے گی لیکن اگر اس کو آپ پائنٹ آٹ نہیں کریں گے اور قومل شیئر ویڈنز میں نہیں لے کے آئیں گے تو دسکرس نہیں کریں گے تو دنیا کو یہ ریلیز نہیں ہوگا کہ مسلمان جاؤں پر کومن آواز اٹھا سکتے ہیں بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ تو اس میں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی کتنا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مسلم امہ کو ایک اٹھا کیا ہے اور ایک عرصے بعد یہ ارتالیسوں اجلاس ہوا ہے اس سے اتنے عرصے بعد اس اجلاس میں جو پوری مسلم کانٹریز کے وزرائے خارجہ ہیں انہوں نے ایک پینل پر بیٹھ کر اس پر ڈسکشن کی ہے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی ہے دستخط ہوئے ہیں تو یہ آپ آنے والے وقت میں کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ مسلم کانٹریز کے لیے اور جو مسلمان دوسرے ممالک میں ہیں جیسے امریکہ میں بھارت میں ہیں ان کے لیے کتنا جو ہے وہ گدویل ہوگا اپنے دو چیزیں ہیں ایک آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے پلیٹ فارم پر کھٹا کیا ہے تو اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے کہ عمران خان صاحب نے نہیں کیا OIC بہت پہلے بنی تھی اور OIC میں سب سے پہلا پاکٹان کی اجلاس جیسے میں نے آپ ذکر کیا کہ سرورائی اجلاس ہوا تھا جو اپنا لاہور میں ہوا تھا اور گھٹا صاحب نے اس کو شروع کیا اور اس کے بعد OIC کے بہت سارے اجلاس ہوئے بلکل وہ تو ہوئے ہیں اس وقت جو ایشیوز ریز ہوئے اور خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں اسلامو فوبیا کے حساب سے بلکل وہ ایشیوز ریز ہوئے ہیں یا آپ ایکانومی کو دیکھیں مسلم ممالک کی ایکانومی کا کنسرن جو ہے وہ جو ایشیوز ریز ہوئے ہیں وہ پہلیو زفا ریز ہوئے ہیں کسی سربراہی کانفرنس بلکل ایشیوز کی کانفرنس میں بلکل ایشیوز خاص طور پر جاتے میں نے آپ سے حساب کیا کہ اسلامو فوبیا اور اس کی ریالائیزیشن کا کرایزیوز جو ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے بلکل جو انہوں نے پہلی زفا اس طور پر یونوں میں بات کی تھی اور ان کی بات کو سنا بھی گیا تھا بلکل مختلف ممالک میں ان کا حکر بھی ہوا تھا اس لیے میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ ایشیوز ایسے ہیں جو اسلامی کانفرنس میں ہوئے جو پہلے آپ کو ہوتے ہوئے ڈسکس نہیں ہوئے بلکل ایسے ہی ہے